خدا ان کی زندہ باب ارکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکائنہ کا اسلام خدا ان کی تاریف کرتے ہیں ستائش کرتے ہیں حمد و سنا اس بات کے لئے کہ خدا ان کی آمد بڑی قریب ہے اور وہ کلام کے بھیدوں کو ہم سب پر کھول رہا ہے کہ ہم ان بھیدوں کو سنیں سمجھیں اور ان کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالیں اور کلام کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے اولین حصہ بنائیں سب سے پہلا حصہ بنائیں آج ہم چوتھے دن کی ریلیونس کو دیکھیں گے جیسا کہ آپ آلڑی انٹیسپیٹ کر چکے ہیں ہم نے دیکھا کہ چوتھا دن بہت ڈیٹیل میں یہاں پر لکھا ہوئے ڈیٹیل میں لکھا ہوئے اور پہلے دن کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا گیا ہے میں تمام بہنوں بھائیوں کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے آڈیوز بھیجیں اور جواب بھیجے کہ ان کے خیال کے مطابق چوتھا دن کونسی عید کو ظاہر کرتا ہے اور انسانی زندگی میں کونسی ایونٹ کو ظاہر کرتا ہے ایک اماندار کی زندگی میں ہم دوبارہ ان آیات کو پڑھیں گے لکھا ہے کہ خداون نے کہا کہ فلق پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں اور وہ فلق پر انوار کے لیے ہوں یعنی کہ نور کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں اور ایسا ہی ہوا سو خدا نے دو بڑے نیر بنائے ایک نیر اکبر یعنی بڑا نور جو دن پر حکم کرے اور دوسرا نیر اصغر چھوٹا نور جو کہ رات پر حکم کرے اس نے ستاروں کو بھی بنایا خداون نے ان کو فلق پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں اور دن پر اور رات پر حکم کریں اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کریں اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اب جہاں تک عید کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو آپ سب نے بہت پرفیکٹلی گیس کیا ہے کہ یہ چوتھی عید ہے جو کہ پینتیگوست کی عید ہے جس کو شیواؤت بھی کہا جاتا ہے ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا ہے اور بہت سارے دوست بہن بھائی اس چیز سے ناواکف ہیں کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ عید پینتیگوست کا ذکر اور آغاز جو ہے وہ بک آف ایکس یعنی امال کی کتاب سے ہو رہا ہے حالانکہ وہاں پر عید پینتیگوست کی تکمیل ہوتی بھی نظر آتی ہے بہت سارے حل کے یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ عید پینتیگوست کا پہلا جو ذکر ہے اور آغاز ہے اور عید پینتیگوست کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ایونٹ ہے وہ کوہ سینہ پر جب دس احکام دیئے گئے اس کو عید پینتیگوست کے حوالے سے بھی دیکھا جاتا ہے ایون دو کہ اس دن نرسنگیں بھی بج رہے تھے تو اسی دن جو ہے وہ نرسنگوں کی عید کی تکمیل بھی ہوتے ہوئے یعنی ملٹیپل فلفلمنٹس ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں سو پینتیگوست جو شاوہوت ہے وہ ہفتوں کی عید ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس دن میں چوتھے دن میں زمانوں برسوں مہینوں دنوں نشانوں ان سب چیزوں کا آغاز ہو گیا کیونکہ ایک سائیکل کریئٹ کیا گیا ایک سائیکل بنایا گیا everything became cyclical ہر چیز ظاہرے میں گھومنے لگ گئی ہر ایک چیز کو ایک سائیکل میں خدا مند نے جو ہے وہ پھیلا دیا اور وہیں سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ time کا آغاز ہوتا ہے وقت کا آغاز ہوتا ہے انسان کی زندگی میں دو چیزیں جو ہیں وہ rule کرتی ہیں یا ہم جس realm میں رہتے ہیں جس حصہ میں جس طبقے میں رہتے ہیں اس کے اندر دو چیزیں rule کرتی ہیں پہلا جو ہے وہ space ہے یعنی کہ فاصلہ اور دوسرا time ہے یعنی کہ وقت تو ہمیں اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو یہ دو چیزیں ہمیں all the time encounter کرنی پڑتی ہیں مثلا وقت ہاتھ سے نکلتا چلا جاتا ہے اور وقت ہر وقت چلتا رہتا ہے رکتا نہیں چاہے ہم جو مرضی کر لیں وقت چلتا ہی جائے گا زندگی کا وقت کم ہی ہوتا جائے گا ایک طرف سے ہماری زندگیاں عمریں بڑھ رہی ہیں لیکن اصل میں ہمارا جو وقت ہے زمین پر وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے on the other side ہمیں رہنے کے لیے کہیں جانے کے لیے space کو encounter کرنا پڑتا ہے مثلا اگر آپ جاتے ہیں آپ اپنے کام پر جاتے ہیں تو آپ کو فاصلہ space سے مراد فاصلہ ہے فاصلہ تیہ کرنا پڑتا ہے اور وہ فاصلہ جتنے وقت میں تیہ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ efficient ہوتا ہے ہمارے لئے سو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ چوتھے دن سے ان کا آغاز ہوا ایک چیز بتاتا چلوں کہ جو heavenly bodies ہیں جو heavenly system ہے اس میں سب چیزوں کے قید نہیں ہیں بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کے نظیق ایک دن جو ہے وہ ایک ہزار سال کے برابر ہے یعنی کہ ہمارا دنیاوی ہزار سال اور خدا کے نظیق وہ ایک دن اور خدا کا ایک دن اور ہمارا ہزار سال تو آپ یہ دیکھیں کہ آسمان میں ایک ہی دن گزرے گا اور زمین پر ہزار سال گزر چکے ہوں گے تو خدا من کا کلام ہمیں ایسے ہی سکھاتا ہے سو خدا من کے کلام میں یہ سب چیزیں ہمارے لئے لکھی ہوئی ہیں سو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب آسمانی مخلوق جو ہے وہ خدمت کے لئے بڑھتی ہے آسمانی مخلوق جب ایکشن میں آتی ہے تو ان کو وہ پلک چھپکتے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتے ہیں کیونکہ ان کی جو جسم ہیں ان کی جو باڈیز ہیں ان کی جو تخلیق ہیں اس پر یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی نہ زمانہ نہ وقت نہ فاصلہ لیکن ہم سب جو ہیں وہ اس چیز کے لئے محتاج ہیں دوسرا اس دن کے اندر جو ایک خوبصورت بات ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑا بڑی روشنی ہے ایک چھوٹی روشنی ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عید پینتی کوست کے موقع پر خدا مند خدا نے کیا کام کیا کہ پاک روح کو ہمیں دے دیا خدا مند نے پاک روح کو ہمارے لئے جو ہے وہ بھیجا تاکہ وہ کلام جو کہ پتھر کی تختیوں پر لکھا گیا تھا وہ دل کی تختیاں کے اوپر لکھ دیا جائے وہ کلام کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ ہسکیل کی کتاب اس کے چھتیس باب میں کہ پاک روح جو ہے وہ جو روح ہے وہ ہم سے اس کے آئین کی پیروی کروائے گا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوئے کہ نیا اہد جو ہے اس میں پاک روح کیا کرے گا کہ وہ شریعت جو ہے ہمارے دلوں پر لکھ دے گا جو احکام ہیں ہمارے دلوں پر لکھ دے گا سو ہماری زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے توبہ کی جب ہم نے اپنی زندگی خداوند کو دی تو خداوند یسوم سے ہماری زندگی میں آتا ہے اور خداوند یسوم سے جب ہماری زندگی میں آتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے ہمارے الفاظ جب ہمارے ہمارے الفاظ ہماری ہمارا اقرار ہماری باتیں جب خدا مند کے سامنے ہم اپنا مو کھولتے ہیں اور جیسا لکھا ہے کہ ایمان لانت دل سے ہوتا ہے اور اقرار مو سے کیا جاتا ہے تو پھر خدا مند جسم سے کی روشنی ہماری زندگی میں آن موجود ہوتی ہے اور جب پاک روح آتا ہے ہماری زندگی میں تو وہ روشنی ہمارے اندر سے ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے The difference is کہ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب خدا مند جسم سے ہماری زندگی میں آتے ہیں جو پہلا دن ہے جس کی تشریح ہمارے اندر ہوتی بھی نظر آتی ہے تو ہمارے اندر کی روشنی جو ہے وہ قائم ہوتی بھی نظر آتی ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر ایسی روشنی آتی ہے کہ ہمارے اندر کا اندھیرہ جاتا رہتا ہے لیکن چوتھے دن میں وہ روشنی کیا ہے کہ آگے سے ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہمارے اندر کے اندھیرے کے دور ہونے کی وجہ سے اور روشنی کی اس existence کی وجہ سے لوگوں کے اندر سے جو ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے دن خداون نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا تھا لیکن چوتھے دن لکھا ہے کہ وہ جو دونوں نور ہیں وہ جو ہے روشنی کو تاریکی سے جدا کریں اور زمین پر روشنی ڈالیں سو عیدی اعتبار سے خداون کے جو set plan ہے اس کے اعتبار سے خداون کی جو عیدوں کا منصوب ہے اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو چوتھا دن جو ہے وہ پینتی کوست کی عید کا دن ہے جس میں اگین ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی بارش وہاں پر ہوتی ہے پہلی بارش ہوتی ہے اور خداون زبادستری سے وہاں پر بارش برساتے ہیں اور شاگرد جو ہے 120 کی جماعت پر آگ کی پھٹی ہوئی زبانیں ٹھہر جاتی ہیں اور پھر ان کو سب کچھ کلیر نظر آنے شروع ہو جاتا ہے زبانوں کا فرق اور امتیاز ختم ہو جاتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ نور کو وہاں پر دیکھتے ہیں کلام کے نور کو اور پہلی دفعہ وہاں پر ایسا ہوا کہ وہ سیکھنے کے بجائے اب سکھانا شروع کر دیتے ہیں دوسرا جب ہم اس کو ذاتی زندگی کے طور پر امانداروں کی ذاتی زندگی کے طور پر دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چوتھا دن ہماری زندگی میں کب آتا ہے جب بلاہت ہماری زندگی میں آ جاتی ہے سو بلاہت جب ہماری زندگی میں آتی ہے تو چوتھا دن ہماری زندگی میں تلو ہوتا ہے کیونکہ پہلا دن جو ہے وہ ہمارے توبہ کا دن ہے دوسرا دن ہمارا جو ہے وہ سبمیشن کا دن ہے جس میں ہم الہدہ کیے جاتے ہیں اور ہم خداوند کے سامنے پیچ کے جو ببتسمہ کے اندر پانی کے اندر جاتے ہیں تیسرا دن ہے جب ہم باہر آتے ہیں اور پھر پھل لے کر آنا شروع جاتے ہیں اور اس پھل کو لانے کے لیے کیا ہے کہ ہماری زندگی میں کلام مقدس کا ہونا بڑا ضروری ہے اس پھل کو لانے کے لیے کلام مقدس کا ہماری زندگی میں آنا بڑا ضروری ہے اور اس کلام مقدس کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے ہمیں خداوند کے پاک روح کی ضرورت ہے اور جب پاک روح آتا ہے تو پھر ہم بھیجے جاتے ہیں پھر ہم بلائے جاتے ہیں چوتھا دن جو ہے نہ صرف رول قدس کے ریسیف کرنے کا دن ہے بلکہ ہماری بلاہت کا دن ہے چوتھا دن جو ہے وہ ایسا دن ہے جس میں ہم بلائے جاتے ہیں اور اپنی کالنگ کو اپنی بلاہت کو ہم ریکنائز کرتے ہیں اور پھر ہم اس نور کو بھی ریسیف کرتے ہیں اور جہاں تک تعلق ہے نور کے حوالے سے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یہ سمسی کو آفتہ بس صداقت کہا گیا ہے نبیوں کی کتابیں میں لکھا ہے کہ آفتہ بس صداقت تلو ہوگا خداوند جو سچائی کا سورج ہے ایون تو یہاں پر سورج کو تخلیق کیا گیا لیکن تشبیحن میں یہ کہہ رہا ہوں اس سے قطن میں یہ مراد نہیں لے رہا کہ یہ سمسی کو تخلیق کیا گیا ہے آفیسلی یہ سمسی تو خداوند خود کریئٹر ہیں لیکن جو کریئیشن ہے وہ خداوند کے جلال کو ظاہر کرتی ہے سب چیزیں جو تخلیق کی گئی ہیں وہ خداوند کے جلال کو ظاہر کرتی ہیں اسی طرح سورج جو بنائے گئے اس کے اندر جو تمثیل چھپی ہے اس کے اندر جو پیغام چھپا ہے وہ یہی ہے کہ سورج وہ حکومت کرتا ہے وہ بڑی روشنی ہے اور خداوند کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے اور یسمسی نے بھی یہ کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں اور اس کے بعد خداوند یسمسی نے یہ بھی کہا کہ دنیا کے نور تم ہو اور تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تمہارا نور آدمیوں کے سامنے چمکے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ سورج سے روشنی لیتا ہے اور ہم سائنٹیفکلی اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ چاند جو ہے سورج سے روشنی لیتا ہے اور اس کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور چھوٹا نور جو ہے وہ ہماری تمثیل ہے کیونکہ نور کے لئے دونوں کو کہا گیا ہے نہ صرف خداوند یسوسی کو نور کہا گیا ہے جو کہ خود سیلف سفیشنڈ نور ہے بلکہ ہم سب کو بھی نور کہا گیا ہے جو کہ اس کے چہرہ کے نور میں رہتے ہیں اور یہ وہی نور تھا جو آدم کو ہر وقت کھیرے رہتا تھا آپ یہ دیکھیں کہ خداوند کی حضوری میں بیٹھنے سے موسیٰ کا نبی کا چہرہ نورانی ہو گیا پھر متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ جو خداوند کے لوگ ہیں وہ سورج کی ماند آفتاب کی ماند چمکیں گے اس کے بعد پھر ہم دانیل بارمہ باب میں دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ اہل دانش نور فلک کی ماند چمکیں گے سو یہ نور جو ہے یہ ہماری جلالی ہماری جلالی اس ایسپیکٹ کو ظاہر کرتا ہے ہماری جلالی پوزیشن کو ظاہر کرتا ہے جو کہ ایونچلی ہمیں وہ مل جائے گی جب ہم جلالی بدن میں آئیں گے اور یہ دیکھیں کہ آدم اور ہوا کیوں برا فیل نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو دنیاوی کپڑوں کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ نور سے گھرے ہوئے تھے اور جیسے ہی گناہ آیا وہ نور ان سے جدا ہو گیا اور جب نور ان سے جدا ہوا تو انہوں نے تاریکی کو اپنے اندر دیکھا اور انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ اب ننگے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا نے دو جو نور بنائے ہیں جو کہ لٹرل ہمیں سورج اور چاند نظر آتے ہیں وہ ایک تمثیل ہمیں دی ہے کہ جس طرح سورج اور چاند یہ زمین پر روشنی ڈالتے ہیں اور منور کرتے ہیں ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے اور پھر کہا گیا کہ یہ زمین پر روشنی ڈالیں اور خدا من جی اسمسی نے یہی کہا تھا کہ تمہارا نور آدمیوں پر چمکے تمہاری روشنی جو ہے وہ لوگوں پر چمکے تمہارا نور جو ہے وہ نظر آئے اور پہاڑ پر بسنے والے شہر کی ماند ہو جو کہ چھپ نہیں سکتا اور پھر ہم نے دیکھا کہ خدا من نے ان کو فلک پر رکھا ہے انچا رکھا ہے اور یہی چیز خدا من جی اسمسی نے کہی کہ چراغ جلا کر پر مانے کے نیچے نہیں رکھتے بلکہ اوپر رکھا جاتا ہے چراغ دان پر رکھا جاتا ہے اور خدا من نے کہا کہ اگر تو اپنا پاؤں روک رکھے تو میں تجھے آسمان کے بلندیوں پر لے جاؤں گا خدا من جاتا ہے اور جب نور ہماری زندگی میں آتا ہے تو پھر ہم زمینی نہیں رہتے ہم آسمانی ہوتے ہیں ہمارا ایچیچیوڈ آسمانی ہوتا ہے ہمارا سوچ ہمارا بلابہ ہماری بول چال جو ہے وہ بادشاہی والی ہو جاتی ہے سو خدا من خدا آپ سب کو بڑی برکت دے ہم اس کے بارے میں اور سکھیں گے نیکسٹ ویک ہم اس دن کو اور زیادہ کھنگا لیں گے اور اس دن کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں ان کو بھی ہم الفاظ کو ہم ان پر گوھر کرنا شروع کریں گے خدا من آپ سب کے ساتھ ہو آمین